یہاں ایک ٹریننگ سینٹر بنایا ہے ہمارے علاقے میں تو پروگرام یہ بنایا ہے کہ بچی چونکہ بچے بڑی جلدی اللہ کمروں میں رہنے لگ جاتے ہیں اور یہ جو آج ہمارا نیٹ کا اور کمپیوٹر کا اور انٹرنیٹ کا محول ہے اس نے ویسے لوگوں کو تنہائی پسند کر دیا ہے اکیلے رہنا الہدہ الہدہ رہنا جان چھڑانا کونے میں کسنا رضانیوں کے اندر مو دے کے موبائل دیکھنا یہ نفسیاتی بوجھ اب یہ انسانوں کو انسانوں سے دور کر رہا ہے اپنے مل کے بیٹھ نہیں پاتے کبھی روٹی پہ ملاقات ہو جاتی تھی ایک بزرگ مجھے کہنے لگے روٹی پہ چلو سارے مل کے بیٹھ جاتے تھے کیا کونوں روٹی کھاتے بھی بچوں نے موبائل کھولے ہوتے میری طرف دیکھتے ہی نہیں ترستہ ہی رہتا ہوں ان کے چلو کو دو باتیں کریں تنہائی پسند مزاج اوجی ہوئی کیفیتیں طبیعتیں میرے عزیزوں وہ دوست کہنے لگے کہ ہمارے ہاں نا اب اس طرح کا ماحول یہاں بن رہا ہے کیونکہ بچے اکیلے رہتے ہیں اب ہم شادی کرنے سے پہلے نا انہیں کورس کراتے ہیں وہ جا کے وہاں ٹویشن لیتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کے پاس بیٹھتے ہیں وہ انہیں اقلی دلائل دیتا ہے مرد کو عورت کو برباش کرنے کے عورت کو اس بات کہے کہ اگر تیرے پاس اب ایک شخص نے آ کر رہنا ہے تو تجھے تھوڑا سا نا سماجی معاملات بھی دیکھنے بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے تو پھر بھی طلاقوں کی شرعہ کم نہیں ہو رہی پھر بھی تیزی سے طلاقیں اور میں آپ کو عرض کروں اگر علماء سے دن میں لوگ سو مسئلے پوچھتے ہیں تو ان میں ستانویں مسئلے طلاقیں کیوں اس لیے کہ وہ جو حضور میں ہمارے نے یہ ورثہ چھوڑا نا میاں بی بی کے حقوق کا نبی پاک نے اس کو سمجھتے نہیں نزاج نہیں نہ خاتون کو بیٹی کو ہم یہ سمجھا پائے ہیں کہ تیرے شہر کا تیرے لیے کیا حق ہے اور نہ خامد کو یہ سمجھا پائے ہیں کہ تیری عقل پوری ہے وہ تو بیچاری عقل کے لئے آسے تجھ سے کمزور ہے کچھ ایسی باتیں بھی کرے گی جو بالکل اسے نہیں کرنی چاہیے تو چونکہ ہم سمجھا نہیں پائے قائل نہیں کر پائے ہم نے وہ والے اسواق نہیں بچوں کو دیئے جن سے ان کی زندگی بن جاتی بس وہ دو تین ماہ پہلے گا کے فنیچر کا آڈر تو دیا اور پندرہ بیس دن پہلے شیروانی کا آڈر تو دیا لیکن انہیں کو جو حضور میں ورسہ دیا تھا نا کتاب و سنت میں نیاں بیوی کی حقوق کا وہ سبق نہیں ہم دے سکے وہ بھی اگر مل جاتا ان کے حالات بہت اچھے ہوتے دیکھیں نا قرآن مجید کا ایک جملہ آئے مبارکات ایک ہی سا ہن نا لباس لکن بان تم لباس لہن عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورت کے لئے لباس وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ایک جملہ یہ تعریف جو قرآن مجید میں کر دی ہے یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس لباس کیا کرتا ہے بڑی بات ہے علماء تفسیر میں لکے صرف تین عرض کرتا ہوں کیا کرتا ہے لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے گرمی سردی سے بچاتا ہے معنی کیا ہے میاں بی بی ایک دوسرے کے لئے ڈھال بن جاتے ہیں بچاتے ہیں ایک دوسرے کو محفوظ پناہ گاہ میں سمجھتی ہے خاتون جب اپنے شہر کے پاس ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نکاح کر لیتے تو تیرا ایمان مکمل ہو گیا اب تیری خواہشات ٹوٹ کر بکھر کر غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے ایک دوسرے کو بچا گئے دونوں اور دوسرا لباس جو ہوتا ہے وہ عیب چھپاتا ہے آپ کی کمر پہ کیا کچھ ہے بس کرتہ پہن لیا تو کسی کو نظر نہیں آتا کہاں کان دھبے ہیں کہاں کھاں کیا کچھ ہے کسی کو نہیں پتا میاں بی بی ایک دوسرے کے عیب چھپا جاتے ہیں وہ چھپا جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کے لئے ایسا بنایا ہے کہ آپ چھپ جاتے ہیں اور تیزری بات علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ لباس سے بندہ سونا لگتا ہے لباس سے بندہ سونا لگتا ہے آپ خالی بنیائن پہن لیں پاجامہ یا تحمد باندھ لیں تو آپ جتنے مرضی بھی محضز ہو ذر آچھے نہیں لگتے لیکن اگر آپ کرتہ پہن لیں اس تھی کرا کے اور اگر اللہ توفیق دیکھ ویسکوٹ بھی ہو اور اگر کبھی ٹوپی بھی ہو تو بندہ ویسے ہی محضز محضزہ لگتا ہے لباس زینت ہے نا وہ زینت دیتا ہے انسان کو بندہ باوقار لگتا ہے فرمایا یہ وہ طریقہ ہے جو حضور علیہ السلام نے جو نصیحت ہمیں قرآن و سنت میں دی فرمایا وہ تیرے لیے زینت بن جائے گی تو اس کے لیے زینت بن جائے تو اپنی زندگی کے سارے رخ ساری کیفیات اگر پھیر نہیں جائیں نبی پاک کی جانی اور حضور کی سنت کو نبی پاک کی شریعت کو حضور کے طریقے کو اپنایا جائے کیا ہم نے کٹھا کر لیا ہے مہنگی شادییں کر کے کتنے لوگوں نے تعریفوں کے پول باندے نکل کے کسی نے کہا کہ کمال شادی کر دی اس سے بہتر کبھی دیکھی نہیں تھی کہا کبھی کسی نے لیکن اجڑ گئے لوگ بیاء کرتے کرتے بک گئے مکان کرزے چڑ گئے والی بیچارہ ملک سے باہر بیٹھا رہا بیٹے کی شادی میں آ نہیں سکا کیوں اس لیے کہ آتا ہے تو پھر پیسے نہیں بھیج پاتا کیوں یہ سارا کچھ ہوا اس لیے کہ ہم حضور کی سنت سے دور ہوئے اگر ہمیں وہ خوبصورتی نصیب ہوتی یہ سارے کام آسان ہوتے نبی پاک نے تو فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو آسان ہو کتنے نڑکے ہیں ان کی شادیاں وقت پہ ہو چکی ہوتی کتنے گناہوں کے دروازے بند ہوتے کتنی بچیاں وقت پہ جاتے لیکن نا چاہتے ہوئے بھی لوگ رسموں کے قائل ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چھوڑا شادی کے لیے وہ کیا ہے حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالی نے حضور کے غلام میں فرماتے ہیں میں کریم کو وضوح رایا کرتا تھا کیا کرتا تھا ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ بچہ مارا ملازم ہے اس کا دادہ بھی مارا ملازم تھا اس کا بہ بھی ملازم تھا تو میں کہنے نا دی ان جان چھڑ دیو انہوں نے کچھ اور بھی کر لیں دیو کہ ساری زندگی نے غلامی رکھنا ہے یہ کونسے سبق آپ نے یاد کر لیا ہے یہ آپ کس طرف نکل گئے آپ ان کو کچھ اور بھی کر لینے دیں عزیز بھائی بات پر غور کریں حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں کریم محبوب علیہ وسلم کو وضوح کرایا کرتا تھا ایسا نہیں ہے کہ اپنی جیبیں بڑھتے رہنا اور اپنے بچوں پر پوری توجہ کرنا اور اردگرد جو باقی بچے ہیں جو شاگرد ہیں جو عقیدت مند ہیں جو ارادت مند ہیں جو پیار والے ہیں جو بائی بہنوں کے بچے ہیں وہ بھی تو اپنی بچے ہوتے ہیں نا اگر تھوڑا سا آپ نظریے اور دل کو بڑا کریں تو بڑی ساری چیزیں ہیں جن میں اسانیہ ہو جاتی ہیں فرماتے ہیں میں وضوح کراتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یار تو شادی کیوں نہیں کرتا میں نے ارز کی حضور نہ کوئی کاروبار ہے نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق ہے نہ رنگ روپ ہے میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ روپ بھی حضور ہے تو کوئی شہ نہیں تو کون بشتہ دے گا کبھتے محبوب خاموش ہو گئے اگلے دن پھر وضو کر آیا تو محبوب نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کاروبار معقول ہے نہ کوئی قبیلہ بڑا ہے نہ وہ کوئی اتنا سوناوں کون رشتہ دے گا حضور خاموش ہو گئے تیسرے دن میرے دل میں خیال آئے یار دو کتنا جیب آدمی ہے جب حضور جو کہتے ہیں کیوں نہیں کرتا تو وہ جیب بندہ ہے ہم نے نہ کبھی قطرے پر غور کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھنت دیکھی وہی دلتے ہیں جب حضور جو کہتے ہیں تو وہاں جیسے کیوں دلیلیں دیتا ہے کہتے ہیں تیسرے دن معبوب نے پھر پوچھا شادی کیوں نہیں کرتا تو میں نے کہا معبوب مہربانی کریں جیسے کہتے ہیں کر لیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں ختم ہو گئی بات کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان قبیلے کے سردار کے پاس جا بڑے آدمی کے پاس جا اس سے جا کے کہہ کہ معبوب فرماتے ہیں اپنے بیٹی کا نکاح ترے ساتھ کر دے کہتے ہیں میں گیا اوہ میرے دوستو حضور نے ہمیں پوری شادی میں صرف نکاح کا طریقہ نہیں بتایا کہ مولوی صاحب آ جائے کہنا چھپ کر دو چھپ کر دو چھپ کر دو مولوی صاحب آ گا کیوں صرف دس منٹ نکاح کے مسلمان ہیں ہم اس کے علاوہ نہیں ہیں بس دس منٹ نکاح کے وہ دین تو شادی کا طریقہ رشتہ ڈھوڑنے سے بتاتا ہے حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں صرف حسن دیکھ کے نہ کرنا فقط حسن دیکھ کے نہ کرنا یہ تو بندے کو متقبر کر دیتا ہے اور فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں فقط دولت دیکھ کے نہ شادی کرنا یہ تو انسان کو غرور میں مقتلا کر دیتی ہے دین دیکھ کے شادی کرنا صرف بیٹے کی تنخواہ ہی نہ دیکھا کرو بیٹی کے لئے اس کی تنخواہ تگڑی ہو لیکن زبان کا بد اخلاق ہو تو بیٹی بیچاری سکھی رہ سکے گی میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تو نہ تھوڑے پیسے دے دیا کر چل میں تھوڑے پہ گزارہ کر لوں گی پر میری عزت تو کرنا تو سخت جملے کہتا ہے لیکن ابا نے اور امہ نے تو صرف تنخواہ دیکھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اخلاق کا کیسا ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ مسجد آیا کبھی کہ نہیں آیا اس کا تخوہ تعارض پر تو خیال ہی نہیں کیا حضرت عبیاء بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے جا کے نہ اسے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضور نے فرمایا میرے ساتھ کر دو تو کہتے ہیں ماں باپ کے نہ انہوں نے انکار تو نہ کیا کہنے لگے معبوب سے ارز کرنا ہم حاضری دیں گے آئیں گے تو کہتے ہیں بیٹی پڑھ دے کے پیچھے سے بولی کہنے لگی غلام ذرا ٹھہر جا ماں باپ سے کہنے لگی آپ کو میری فکر ہے نا آپ میری فکر نہ کریں مجھے حضور کے حوالے کر دیں اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے نہ کبھی ضائع نہیں کریں گے وہاں جو گیا وہ تو بن گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے نکاح کر کے دے دیا یہ شادی ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا اور فرمایا خجور کی گھٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کار اس نے نہ اپنی بیوی کو حاکمیر دینا ہے یہ ایک بندوبست ہو گیا اس کا فرماتے ہیں تھوڑے حضور میں پیسے دیئے فرمایا کہ جوڑا خرید لے اور خوشبو خرید لے اہلیہ کو دینے کے لئے پھر ایک صحابی کے ذمہ لگایا فرمایا کہ بکرے کا بندوبست کرتے دے اس میں ولیمہ کرنا فرما کہ سارے بندوبست محبوب نے کرائے اور راو نے میرے گھر کے آباد اشاہ کرا دیا یہ شادی ہو گئی یہ شادی ہو گئی لیکن یہاں تو میرے بھائی شادی کے پانچ سال بعد تک کرزہ نہیں اترتا کیوں نکل گئے ہم دور ہم نے اپنے لئے تکلیف کے سامان کٹھے کر لی گھر کے بڑے بڑے پہلا کترہ بنے وہ شروع کرے وہ آغاز کرے ہم نے وہ کام کرنا جو ہمارے لئے ہمارے نبی قریب نے طریقہ چھوڑا ہے